اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والی ہوں کیا باتیں ہوں گی آپ لوگ آگے آگے سنتے جائیے گا اچھا جی آج میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گی مطلب میں کیسے بولوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہاں پر جو ہے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹ ریس کیا تھے کہ گھر کی باتیں لیک ہوتی ہیں اور اس طرح ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے ستارہ کہاں جا رہی ہے کیا کہا رہی ہے تو میں نے جس ایک سوال رکھا تھا اور میرے حساب سے اس چیز پہ بہت سارے لوگوں نے آواز بھی اٹھائیے کہ ستارہ کے ویوز ڈاؤن ہوئیں کس وجہ سے ہوئیں جسٹ بیکاوز آف رشتہ دار یہ سب نے بولا ہے صرف میں نے نہیں بولا لیکن جب میں ریاکشن دیتی ہوں اور اس میں مطلب ریسپیکٹڈ وے میں بات کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہی ڈنڈا اور ڈنڈا لے کر بیٹھی ہوئی ہوں تو اس کے فوراں بعد نہ مطلب میرا ریاکشن کیوں لوگوں کو اتنا زیادہ برا لگ جاتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے فوراں سے جواب آ جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے ایسا نہیں ہے ویسا ہے میں نے تو صرف ایک سوال کر رہا تھا اور رہی بات لیک کرنے کی تو ہم تو گھر میں نہیں رہتے نا نہیں ہم رشتہ دار ہیں تو ہم لوگ تو لیک کرنے سے رہے لیک تو آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے جو باہر آ رہا ہے اینیوے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے وہ بولتے نا چوڑ کی داری میں تنکا تو وہ والا حساب کتاب ہے اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی میں کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میں اٹھ کے بیٹھ کے اب اس کے اوپر ریاکشن دوں یا بات کروں تو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس سے بیٹر ہے کہ میں جو ہوں اس چیز کو یہی پر دبا دوں آنکھیں سب کی ہیں ویورز اندھے نہیں ہیں آنکھیں سب کی ہیں سب کو دکھائی دیتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ ستارہ خوش رہے اگر وہ خوش ہے سب کے ساتھ تو اللہ تعالی اس کو ہمیشہ خوش رکھے اور اس کے ویوز مزید آگے جائیں ٹھیک ہے وہ کام نہیں کر رہی وہ اس کا دھیان ولوگ کے اوپر نہیں ہے وہ صحیح سے شوٹ نہیں کر پا رہی اور اس کا دھیان ادھر 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 ہے تو بچے کبھی ولوگ بنا لیتے ہیں کبھی بلی کا ولوگ بن جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ سارا کچھ ہے تو تھوڑا سا ستارہ کو بھی جگنا پڑے گا جس طرح ستارہ کے آسمان پہ وہ کام کرنے جا رہی ہے یا کرنے والی ہے یا کون اس کے ساتھ یہ کا مطلب اس کے اندر جو ہے شوٹ کرنے والا ہے تو اسی طریقے سے اس کو جو ہے اپنا یہ مین چینل بھی آگے اس کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا ورنہ وہ ایک اوپر چل جگہ دوسرا ڈاؤن ہو جگہ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس چینل پہ بہت محنت ہوئی ہے ستارہ کی اور میں یہ دعا ہے کہ جتنے ویوز اس کو آرے اللہ کرے یہ ٹرپل ہو جائیں اور اس کو بہت بہت زیادہ اس کو جو ہے آپ لوگ اس کو دیکھا کرے سپورٹ کرا کرے اس کی ہر ویڈیو جو ہے گھر کے سارے ڈیوائسز میں جو ہے وہ پلے کر لیا کرے تاکہ اس کو پورا پورا ویو ملے ایڈز پورے چلنے چاہیے جب تک آپ ایڈز نہیں چلائیں گے تب تک اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو کوشش کریے کہ اس کی ویڈیو اگر آپ بیزی بھی ہے تو چلا لیں میں اکثر بیزی ہوتی ہوں تو میں ویڈیو چلا کے جو ہے رکھ دیتی ہوں موبائل دوسرے موبائل پہ بھی چلا لیتی ہوں کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ستارہ کی ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے یار پندرہ منٹ سولہ منٹ کی ویڈیو ہوتی نہیں ہے آپ چلا کے ایک سائٹ پہ رکھ دو تو بھئی جب دو تین موبائل گھر میں ہونا ایک بندے کے پاس تو وہ آرام سے کر لیتا ہے تو بھئی میں تو ایسی کرتا ہوں باقی آپ لوگوں سے بھی یہی امید کرتی ہوں اور بہت زیادہ ڈیپ میں باتیں نہیں کرتے کیونکہ بہت لوگوں کو پھر لگ جاتی ہیں بوری یہاں پہ باتیں اور فوراں سے ریاکشن آ جاتا ہے باقی آپ لوگ سمجھ دار ہیں مجھے کچھ کہنے کی صورت ہی نہیں ہے ہے نا خیر یہ ریاکشن تو میں نے رات کو ہی دیکھ لیا تھا پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا تھا کوئی دو تین بجرے تھے ہمارے پتہ نہیں کیا پاکستان کا کیا ٹائم ہو رہا ہوگا تو اس ٹائم میں سو گئی اچھا جی یہاں پر تو یہ بات ختم ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے ابھی دوسری بات میں آپ پہ سٹارٹ کر رہی ہوں جس طریقے سے یہاں پہ جو ہے اب بکواس بی بی یعنی صدمہ میڈم کی جو مٹی پلیٹ ہو رہی ہے جس طریقے سے سکری شورٹس لگ رہے ہیں کمیونٹی پہ کہ مریم کے اوپر ویڈیو بنانا اور مریم کے اوپر بات کرنا اور اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنا کہ واہ کیا کلاس لگائی ہے واہ کیا دھولائی کی ہے تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں مطلب یہاں پہ صاف پتہ پہلے بھی پتہ تھا ہم بول بول کے تھک چکے تھے کہ یہ سارا جو ہے جس طرح سے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی کروا رہا تھا یہ صدمہ بی بی تھی اور پروو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھ رہی ہوگے مجھے یہاں پہ چپکانے کی ضرورت نہیں ہے کمیونٹی کسی نے شیئر کیوئے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ان چیزوں کو اٹھایا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ صدمہ بی بی ہی ستارہ کے خلاف کرواتی رہی ہے اور جس طریقے سے جہاچ کو جو لانے والا سین تھا آیت چھوٹی سی معصوم بچی کے اوپر بات کرنے والا سین تھا یہ سارا کا سارا جو ہے سدمہ بی بی نے ہی مطلب لوگوں کو جو ہے اندر ہی اندر چیزیں پروائیڈ کریں اور بولا کے جا کے اس کے ساتھ بات کرو اور آیت کے بارے میں گندے گندی باتیں کرو تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ ستارہ کی بڑی بہن نے ہی ستارہ کے اوپر کروائے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بہن اٹھ کر جو ہے اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح سے بدنام کرے گی یہ کبھی سوچا نہیں تھا ویسے بہت کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ستارہ ڈاؤن ہو جو اور ستارہ کے ویوز نہ آئیں ستارہ کو گندہ کیا جائے اور ستارہ کے اوپر باتیں کی جائے لائک اتنی اس کی بھرپور کوشش حسد سے بھری بھی عورت ہے اتنی زیادہ اس کو حسد ہے اور جلن ہے ستارہ کے اوپر اتنی اس کو کھندس آئی بھی ہے کہ کسی طریقے سے ستارہ ڈاؤن اس کا ڈاؤن میں چری جائے ابھی وہ خوش ہو رہی ہوگی کہ وہ جو ہے اس کے ویوز تھوڑے سے کم آ رہے لیکن وہ جیسے دیکھنا چاہیے اس کے ویوز ابھی بھی زیادہ ہیں بنسبت ان لوگوں کے ابھی بھی زیادہ آ رہے لیکن تھوڑی بہت کوشش اگر ہم لوگ کر لیں اس کو کمیونٹی پر شیئر کر دیں کبھی کبھار میں بھول جاتی ہوں مجھے کومنٹس آتے ہیں کہ شیئر کرو پھر میں فٹیور سے شیئر کر دیتی لیکن جب یاد ہوتا ہے یا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں ضرور اس کی کمیونٹی اس کے ویلوگ کی شیئر لازمی کرتی ہوں جس طرح آج کا ویلوگ آئے تھا وہ میں نے دیکھا وہاں پہ اور ابھی دیکھو میں بھول کہ اس کی کمیونٹی شیئر کرنا ابھی آپ لوگ کے ساتھ یہاں ویلوگ میں ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے کیونکہ میرے دماغ میں تھا کہ میں یہ پوائنٹس بھول نہ جاؤں کہ جو ابھی میرے پر راحت ریاکشن وغیرہ بنے تھے اور میں نے کہا چھوڑا اس کے اوپر بات کرلوں ویسے مجھے اچھا لگا کہ میرے ویلوگ دیکھتے ہو میرے ریاکشن آپ لوگ کو پسند آتے ہیں بھلے 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 لگے اچھی لگے میری باتیں پر آپ لوگ پلے تو کرتے ہو ویل ڈن تھانکیو سو مچ اچھا جی یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی جو وائٹی پر جس طرح سے محول چل رہا ہے جو ابھی کچھ چل رہا ہے تو یہاں پر ہمارے مطلب جو پینلسٹ ہیں میں اپنی سپورٹروں کی بات کر رہی ہوں جو بڑے ہیں ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سم ٹائم جو ہوتا ہے انسان کا پارہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہونا تو لوگوں کو لگتا ہے ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے یا بہت زیادہ اس کی تسلیل کی گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگ ایسی ہوتے بڑے سم ٹائم اس طرح کی غلطی کر لیتے کیا پتا ایک بڑے نے ایسی غلطی کری ہو جو میں نے ابھی تک یہاں پر نہیں بتائی ہو اور میں بیک سٹیجی اس چیز کو میں نے حل کر رہا ہوں کہ نہیں یار اس چیز کو رہنے دیا جائے بڑی ہیں کوئی بات نہیں بڑے ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی غلطی اگر کوئی آپ کو چیپ سٹر بول دے یا کوئی آپ کو غلط وے میں مطلب بات کو لے کے جائے اور وہ بھی کسی لائیو میں تو پیچھے بیک سٹیج جو ہے چیزوں کو حل کرنے کی میں نے بہت کوشش کی اور ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے اور پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتے ہیں جہاں پہ وہ بولتے ہیں نا لوہا گرم ہوتا ہے تو لوگ ہاتھوڑا مار دیتے ہیں تو یہ والا ہی ساپ کتاب ہوتا ہے تو جتنی عزت آپ لوگ کرتے ہو نا بڑوں کی اتنی میں بھی کرتی ہوں اور بہت دفعہ ہمارے پینل پہ میرے پینل پہ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بیزتیاں ہوئی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی ہوئی ہیں جو رسپیکٹڈ لوگ ہیں لیکن ہم نے چھوڑ دیا ہے میں نے چھوڑ دیا آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ اس کو سپورٹ کرو یا آپ لوگ اس کے ساتھ بات کرو جو بھی ہے یہ ابھی ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں تو بعد میں یہ بیٹھ جائیں گے ایسا والا حساب ہوتے سے اس جگہ پہ میں ہمیشہ خاموش رہی ہوں لیکن اگر یہ بولا جائے کہ بھئی یہ بڑی ہیں رسپیکٹ ہے تو بڑے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ موں سے کس طرح کی الفاظ نکلنے چاہیے تو ظاہر سے بات ہے اور میں نے مجھے جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے سوال کرنا میرا حق بنتا ہے سوال کرنا میرا حق ہے کوئی یہاں پر ڈس رسپیکٹ کسی کی نہ میں نے کری ہے نہ میں کروں گی لیکن میرا سوال حق بنتا ہے میں سوال کروں گی اور جو چیز ختم ہو چکی کی دوبارہ اس کو ہوا دی گئی دوبارہ اس کو اٹھایا گیا کوئی بات نہیں all the very best اور جس کو اٹھانی ہے اٹھالیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور جس انسان کے ساتھ مسئلہ تھا وہ تو سوٹ آؤٹ ہو گیا لیکن اگر وہ بندہ پھر بھی اپنے دن میں لے کے گھومتا ہے تو پھر میرے بھی سوالات ہیں ان سے کہ آپ نے پھر مجھے چیپ سٹر کیوں بولا تھا ایک پینل پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے بڑوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے اور کہاں پر آپ نے ورڈز یوز کرنے چاہیے میں نے اس چیز کا بتنگڑ نہیں بنایا بات کو بیکسٹیجی حل کر دیا لیکن اگر میرے پر چیزوں کو بتنگڑ بنایا جائے گا تو ظاہر سی باتیں پھر میں بولوں گی وہاں پہ مجھے میری میری بھی سیلف رسپیکٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پھر میں یہ نہیں دیکھوں گی کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے تو عزت ہمیشہ دی ہے اور عزت سے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ہمیں بھی عزت دے ہم بھی پاگل نہیں بیٹے ہم سب کی رسپیکٹ کرتے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے جس کو جو کرنا ہے کریں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بس چلتی ہوں بس میں نے سوچتا تھوڑے سا اپنا پوائنٹ آف یہاں پہ شیئر کرنا لوگوں کے ساتھ کسی کو کوئی چیز بری لگتی ہے کسی کو اچھی لگتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے بری لگی پھر میں نے بیکسٹیج لیکن حل کرنا زیادہ ضروری سمجھا لیکن اگر میری ہی چیز کو یہاں پہ بار بار اس کو ہوا بطلب آگ کی طرح بڑھائی جائے تو یہ چیز مجھے بلکل پسند نہیں ہے بلکل بھی پسند نہیں ہے تو پھر میں بھی اپنے ان آلفاظوں کا جواب مانگتی ہوں پر مجھے چیپ سٹر بولا گیا تھا خیر ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ